رکشہ مندری رازنہ سنگھ آج لوگ سبا میں لڈاک مسئلے پر بیان دیں گے پروی لڈاک میں کئی مہینے سے چین کے ساتھ تناب جاری ہے دونوں دیشوں کی سینائے آمنے سامنے ہیں اور کئی دور کی وارتہ ہونے کے باقید استطیق جس کی تص بنی ہوئی ہے باقشر سرکار پر دباؤ بنائے ہوئے ہیں کہ سرکار اس مدے پر آدھیکارک بیان دیں اس سے دیکھتے ہوئے رکشہ مندری آس دوپیر کو تین مجھے لڈاک میں سیما پر حالات کے بارے میں دیش کو افغد کروائیں گے بیہار ویدھانسوا چوناؤں سے پہلے پی امو دی آج اسات پریوزناؤں کی سوگات دینے والے ہیں ان پریوزناؤں کی کل لاغت پانسو اکتالیس کروڑ روپے ہے وہیں بیہار چوناؤں کو لے کر ان پریوزناؤں کو کافی اہم مانا جا رہا ہے ادھانمتیر نریند مو دی آج دوپیر کو بارہ بجے ورچوال مادم سے سات پریوزناؤں کا ادھگھاٹن اور شلنیاز کریں گے جن میں جلہ پورتی سیوریز ٹیٹمنٹ اور ریور فرنٹ ڈیولیپمنٹ سے سمدھت پریوزناؤں شامل ہے ان یوزناؤں کو بیہار میں اربر انفرسٹرکچر کے لیے کافی اہم بتایا جا رہا ہے دیش میں کورونا کا کہہر جا رہے ہیں پسلے چوبیس گھنٹے میں اکیاسی ہزار نو سو سے زیادہ کیس سامنے آئے ہیں کورونا مریضوں کی سنکیہ انہچاس لاکھ چھبیس ہزار کے پار ہے کورونا سے اب تک اسی ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہیں پسلے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار اکسو چوبن لوگوں کی موت ہونے کی خبر ہے دیش میں اکیو کیس کی سنکیہ نو لاکھ نواسی ہزار کے پار کر گئی وہیں کورونا سے اب تک 38 لاکھ چھتپن ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں اتر پردیش میں تیجی سے بڑھ رہا ہے کورونا مریضوں کا آنکڑا پسلے چوبیس گھنٹے میں پانچ ہزار ایک سو انسٹھ لوگ سنکرمیت ہوئے ہیں کورونا مریضوں کا آنکڑا تین لاکھ سترے ہزار کے پار پہنچ گیا ہے دیش میں اکٹیو کیس کی سنکیہ سرسٹھ ہزار کے پار ہے کورونا سے اب تک 449ے لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ ایک لاکھ اٹھیاسی ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو کر اپنے گھر کو لوٹے ہیں میرت میں کورونا کے آنکڑوں میں درج ہوئی ہے گراوٹ پسلے پانچ دنوں کے مقابلے کم ہوئی سنکیہ پسلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے ایک سو چھبیس نے کے سامنے آئے کورونا مریضوں کی سنکیہ چہہزار دو سو سنتالیس ہو گئی کورونا سے اب تک 169 لوگوں کی موت ہوئی ہے اترہ کھنڈ میں کورونا کا کہر جاری ہے پسلے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار تین لاکھ سامنے آئے پردیش میں تین تیس ہزار کے پار مریضوں کا آنکڑا پاؤنس گیا ہے ایکٹیو مریضوں کی سنکیہ دس ہزار تین سو چھوہتر کے پار اب تک 429 مریضوں کی کورونا سے موت ہوئی ہے مہوبا کی بیپاریندر کانت کی موت کے ماملے میں سائٹی کا گھٹن کیا گیا ڈی جی پی نے گھٹیت کی تین سدستی کمیٹی سات دن میں مہوبا کانت کی جانچ ریپورٹ سائٹی سوپے گئی شاوستی کے بھنگا کو اتوالی علاقے میں اگیاد بدماشوں نے گھر میں گھس کر مہیلا کی گلہ ریت کر ہتیا کر دی پتی پر بھی حملہ کر گمبی روب سے غیل کر دیا نازک حالت میں پتی کو بہرائی چھو ریفر کیا گیا گھٹن کی سوچنا کے بعد پلس نے مہیلا کے شاو کو قبضے میں لے کر پوسٹ ماتم کے لئے بھیجوایا ہے وہیں پولس ماملے کی جانچ کر رہی ہیں اوناو کے مورا مہتھانا علاقے میں پٹاکہ فیکٹری میں جبردست ویسپورٹ ہوا بارود ہونے سے ویسپورٹ اتنا تیز تھا کہ اینٹ کی دیوار اور تین شیڈ ملبے میں تبدیل ہو گئے پٹاکہ بنانے کا کام کر رہے ہیں کشور کی بارود میں ہی جل کر موت ہوئی ہے وہیں حادثے میں چار نوالی گمبی روب سے جھوسے ہیں گھائلوں کو آنند فانند میں رائے بریلی کے جلا اسپتال میں بھرتی کروایا گیا لخنو میں سواسلے بھاگ کی پول کھل گئی اسپتال میں ڈاکٹرز کی سمیدن ہینتہ سامنے آئی ہے لوگ بندو اسپتال میں درد سے ایک مریض تڑپتا رہا لوگ بندو اسپتال میں کئی گھنٹے ایمبولینس میں یہ مریض پڑا رہا سارا اسپتال کے ڈاکٹروں کی بڑے لاپروہی سامنے آئیں بھرتی ہوتے سمیں مریض کو کورونا نیگٹیو بتا گیا تھا ڈساز کرتے سمیں مریض کو اسپتال نے کورونا پوسٹیو بتایا جالون کے عوری کوٹوالی علاقے میں انکاؤنٹر سے بچنے کے لیے ایک اپرادھی نالے میں کود گیا اور شور مچا کر بھیڑ بٹوڑ لی اس اپرادھی کو لوگوں نے پولیس کے مدد سے نالے سے بہار نکال کر پولیس کے حوالے کر دیا پکڑا گیا بدماش لوٹ اور چوری کی گاڑیوں کی خرید فرکت کرتا ہے پولیس کو اس کے کئی دنوں سے تلاش تھی غازی آباد میں پولیس کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے پولیس نے چوری کا کھلا سا کیا پولیس نے سات آر اپیوں کو اگرفتار کیا پکڑے گئے بدماشوں میں اترپدیش پولیس کا کانسٹیبل بھی شامل نے جو کی ڈائل 112 پرتینات تھا بلند شہر خرجہ میں حال ہی میں بنے کوویڈ لیول ٹو اسپتال کے شوات ہوتی اپیبستانوں اور کوویڈ مرجوں کے لیے پریابت انتظام نہ ہونے کے آروپ سامنے آنے لگے ہیں کوویڈ پیشنٹ کو لے کر کے پریجنوں نے جم کر ہنگامہ کیا کوویڈ پیشنٹ کی موت ہو گئے ہنگامے کو دیکھتے ہوئے سارے آروپ پریجنوں کے سنتے رہے بعد میں گھٹنا کو دکھت بتایا ساتھی پرکرن کی جانچ کرنے کی بات کرتے ہوئے دوشری لوگوں کے خلاف کاروائی کی مانگ کی کیابینٹ منتری سوریش رانہ نے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کے لاغذ سے بننے والے ورہد گوستانکشن کے اندرکہ شلہ نیاز کیا سوریش رانہ نے کہا کہ گوستانکشن کو لے کر یوگی سرکار نے بڑے سطح پر کام کیا ایوڈیا میں مسجد نرمان کو لے کر گائیڈ لائن تحقیقی ہے انڈو اسلامی کلچرل فانڈیشن ٹریسٹ نے تحقیقی نیم جائز پیسوں سے ہی ہوگا مسجد کا نرمان بیاز اور شراب کا عرباز سے جڑے لوگوں نے نہیں سے نہیں لیا جائے گا چندہ جال ساجوں نے چیک لوننگ فراڈ کے ذریعے شیرام جن بھومی تیرد کشیتر ٹریسٹ کے بینک خاتے سے لاکھوں روپ اڑھائے تھے اب سٹیٹ بینک آف انڈیا نے رامندی ٹریسٹ کے خاتے میں چہ لاکھ روپے واپس کر دیئے ہیں پیسے واپس آنے کے بعد تیرد کشیتر ٹریسٹ نے ٹویٹ کر بینک پر شہسن کا بھار جاتا ہے گریٹر نویڈا پہنچے بی جے پی ادھیکش جے پی نڈا بی جے پی ادھیکش نے خریبوں کو بانٹے پھل جے پی نڈا نے کیا ورک شروپن راندولی میں بی جے پی واب موٹچا نے سیوا سبتہ کارکرم کے تحت بی جے پی کاریالے میں رکھتدان شیور کا اوجن کیا ستر کارکرٹاؤں نے اس میں رکھتدان کیا آگرا کے جلا مکھیالے میں جلا سمازوادی کمیٹی نے پردیشن کیا ہے پردیش میں بیروزگار ری کسانوں کی سمسیاؤں اور شکشا کے نجی کرن کو لے کر سمازوادی پارٹی کے کارکرٹاؤں نے جلا مکھیالے پر جمکہ ناریبازی کی سپائیوں نے کہا کہ پردیش میں مستیتی چل رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں میرٹھ رالود اور سپا نے الگ الگ مدیوں پر میرٹھ میں کلیکٹریٹ سے اوقات بھری کہ اندر سرکار کی کرشنیتی اور حال ہی میں جاری کیا گیا تین اجہ دیشوں کے خلاف رالود کیا بینر تلے کسانوں کی اور سی زبردست پردیشن کیا گیا گازیپور میں سپا کارکرٹاؤں نے جلا مکھیالے پر پردیشن کیا پردیشن کے دوران سمازوادی پارٹی کارکرٹاؤں نے سوشل ڈسٹینسیں کی دھجیاں اڑائی زوران پولیس نے لاتھی چارز کیا مریانہ کی پیپلی قصبے میں کسانوں پر ہوئے لاتھی چارز کے ماملے کو لکھ کر اب یہ پورا ماملہ طول پا کرتا جا رہا ہے رالود کی درجنوں کارکرٹاؤں نے تحصیل پریسر میں ایک کھٹا ہو کر کے پردیشن کیا اپنی ویبین مانگوں کو لکھ کر ایک گیاپن ایس ڈی ایم بڑھوٹ پرسوں پا گیا مریوزگاری اور نیجی کرن کے خلاف کانپور میں سمازوادی پارٹی کے کارکرٹاؤں نے زوردار پردیشن کیا کلیکٹیٹ پریسر میں سمازوادی پارٹی کے کارکرٹاؤں نے زمین پر بیٹھ کر ردیش کی سرکار اور کیندے سرکار کے خلاف نارے بازی سرکار کی تمام نیتیوں کا اور نیجی کرن کا ویروت کرتے ہوئے سمازوادی پارٹی کے کارکرٹاؤں نے پریاغراز کے کلیکٹیٹ پر زوردار پردیشن کیا سرکار کی نیتیوں کے خلاف پلا بولا سمازوادی پارٹی کارکرٹاؤں نے خانون و ببستہ کو بھی مدعہ بناتے ہوئے راجی سرکار کو دوشی ٹھر آیا ادھر میرت اور باگپت میں بھی جاریلی شراب سے ہوئی دس لوگوں کی موت کے معاملے میں کانگریس کے کارکرٹاؤں نے آپکاری بھاگ کے دفتر کا گھراب کر جمکر ناری پاجی کی پردیشن کیا کانگریس یونی جمکر ہنگامہ کیا اور آپکاری بھاگ کو لاپرواہ بتاتے ہوئے موت کے لئے زمدہ ٹھر آیا مجفر نگر میں بھشتہ چار اور مہنگائی کے خلاب سمازوادی پارٹی کے کارکرٹاؤں نے جوڑدار پدشن کیا جلا کلیکٹریٹ جا رہے کارکرٹاؤں کو پلس نے روک دیا جلا پریشہ حسن کو کیاپن دینے کے لئے سمازوادی پارٹی کے کارکرٹاؤں جا رہے تھے مجفر نگر میں تھانا منصورپور علاقے کے منصورپور ریلوے سٹیشن پر ریلوے کے پریٹ کوریڈور کے لئے ادھگرہیت کی گئی کسانوں کی کرشی بھومی کے معاوجیے کو لے کر چل رہاگ راشتیے لوگ دل کا دھڑنا چوتھے دن ادھگاریوں کے آشواحسن کے بعد سمازو کر دیا گیا آگرہ میں ٹورنٹو آفیس کے باہر پریجنوں نے شہو رکھ کر جم کر ہنگامہ کیا پریجنوں کا آروک تھا کہ بزلی کارٹ دی گئی تھی لمبے سمجھ سے ان کا بیٹا بیمار چل رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی بستی کے لالگن سانے علاقے میں مہلا گاؤں کے ہی اس لوگوں نے کہ اتپیڈن کے کارن پلائن کر گئی مدد کے لئے وہ چوکی تھانے سے لے کر ادھگاروں کی چوکھر تک بھی گئی لیکن اس سے کہیں پر بھی نیائے نہیں ملا چالون کے کوتوالی علاقے میں پیڈیتا نیائے کے لئے دھردر بھٹکنے کو مضبور ہے پیڈیتا تھانے کا چکر لگانے کے لئے مضبور ہے مہلا کی اپلیکیشن بدلوا کر معمولی دھاروں میں پولیس نے چالان کر دیا پیڈیتا نے گیاروں پولیس پر لگائے کانپور کے برہ تھانے علاقے میں معمولی بیواد میں دبنگوں نے مارپیٹ کیا آدھا درجن دبنگوں نے ہیوہ کو جم کر پیٹھا کار میں بندک بنا کر ہیوہ کو دبنگ اٹھا لے گئے گونڈا میں آکاشی بزلی گرنے سے دردناک حادثہ آکاشی بزلی گرنے سے دو کسانوں کی موت میدان میں گائے چرانے کے سمیں ہوا حادثہ حادثے میں ایک شخص گم بھی روپ سے کھائے پیڈیپور کے گاجیپور تھانے علاقے میں کھیت میں شاہ ملنے سے اٹکم بچ گیا مریتھک کارشا بزلی کے تار سے چھپکا ملا تھا پریچنوں کا کہنا ہے کہ کل شام کو پڑوسی کے ساتھ کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا تھا سارنپور میں گھر سے سونا نکالنے کے نام پر تھگی کی واردات کو انجام دیا گیا اندوش شاہز کے نام پر تھگی کو انجام دیتا تھا گھر میں پوجہ پاتھ کروا کر کے یہ تانترک تھگ اس طرح کی واردات کو انجام دیتا تھا گھر میں سونا نکالنے کے نام پر پچاس ہزار روپے کی مانگ کی موقع پر پہنچی پلس نے چار تانترکوں کو گرفتار کیا نام کے موراوہ تھانے علاقے میں پٹھاکا فیکٹری میں پٹھاکا بناتے سمیں ہوئے تیز دھماگی کے ساتھ بھی سپورٹ آج سے میں کیوا کی موقع پر موت تین گم بھی رکھ سے گھائے سیتاپور کے عملیہ سلطانپور تھانے علاقے میں پانچ دریندو نے نابالی فیوٹی کے ساتھ گینگ دیپ کیا امروپیوں نے پیڈیتا کاشل ویڈیو بنا کر کے وائرل کر دیا وکاس زوبے انکاؤنٹر کی جانج کرنے ٹیم حمیر پر پہنچی سپریم کورٹ کے جج بی اے چوہان اور اس کے اگروال جانج کرے لکنو سے پور ڈی جی پی کے ایل گفتہ بھی ٹیم میں شامل ہے آٹھ جولائی کو مہدہ میں امر زوبے کا انکاؤنٹر کیا گیا تھا کانپور کے کدوائی نگر کی رہنے والی لب جہاد پیڈیتا نے نیائے کے لیے اس پی ساؤس سے گوہر لگائی ہے پیڈیتا نے آروپی کے بھائی اور خود کے ساتھی پورے پریوار کی جان کو خطرہ بتایا گھنڈا میں پانچ ہیوکوں کے کوئے میں دوب کر موت ہوئی اس کے معاملے کو لے کر پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں دوب کر موت ہونے کی پشٹی کے بعد پریجنوں کا گصہ دیکھنے کو ملا جلا پرشاہ سن کے لاپروہی اور ان موتوں کے لیے ذمہ دار ادھکاروں کے خلاف کاروائی کی مانگ کو لے کر مدکوں کے پریجن اور آس پاس کے لوگوں نے دھرنا دیا پردشن کیا شاہ جانپور میں پولیس نے شراب کی تذکری کرنے والے گروہ کا خلاصہ کیا پولیس نے گروہ کے سرکھنا سمیں تین تذکروں کو گرفتار کیا جن کے پاس سے پولیس نے بھاری ماترہ میں شراب برامت کی ہیں لگنوں کے مڈیاو تھانے علاقے میں شراب کے نشے میں ہوئی ویواد میں ہیوک کو موت کے گھاڑ اتار دیا گیا لاتھی ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر اس کی ہتیا کر دی گئی تھانے سے چند قدموں کی دوری پر اس گھٹنا کو انجام دیا گیا بزنور میں ابراد اور ابرادیوں پر شکنجا کسنے کے لیے پولیس لگاتار چیکنگ ابھیان چلا رہی ہے ابھیان کے تحت پولیس نے بند پڑے کھندہر سے عوید شہصروں کے ساتھ ایک وقتی کو گرفتار کیا گھٹم بدھنگر کے تھانے ایکو ٹیک تھارڈ علاقے میں ڈیوٹی سے لوٹ رہے یوک کو اگیات وہاں نے رون دیا یوک کلاز کے دوران موت ہو گئی سڑک پر شہو رکھ کر پریجنوں نے زوردار پردشن کیا شاہ جاپور کے تھانے صدر بازار میں دھبنگوں نے ایک ہیوک کو بیچ چوراہے پر پیٹا پیٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل گوایا پولیس نے موقع سے دھبنگوں کو پکڑ کر ڈنڈو سے پیٹا معاملے میں اسپی سیٹی نے جانس کے آدیش دیا دھانپور دیہات کے امروضہ علاقے میں نوجات کا شو ملنے سے ہر کم مجھ گیا وارا کتوں نے نوجات کے شو کو نوچ کر کھا لیا نوجات کا کشت وکشت شو دیکھ کر سنسنی فیال گئے مدوئی میں پولیس نے ایک مکان سے لوٹ کی چودہ سو پیٹی ایک نامی کمپنی کا مسالہ برامت کیا ہے ریوال کو ٹرک چالک کو نشیلہ پدارت کھلا کر ٹرک میں لیدہ ویس لاکھ روپے کی قیمت کا مسالہ لوٹ لیا گیا تھا غازی آباد میں دلی پولیس بھرتی کے لیے دوڑ لگا کر لوٹ رہے تین یوکوں کی سڑک حادثے میں دردناک موت ہوئی ہے یہ حادثہ مرادنگر تھانے علاقے کے اسٹرن پیریفیرل ایکسریس ویپر ہوا جہاں پر تین یوک ایک ہی بائیک پر دلی سے واپس لوٹ رہے تھے بولند شہر کے سکندراباد تھانے علاقے میں دودھ ویاپاری سے لاکھ روپے کی لوٹ کو انجام دیا گیا بدماشوں نے دو لاکھ اٹھاسی ہزار روپے لوٹ لے تمنچے کی بٹ دودھ ویاپاری کو مار کر اسے گھائل کر دیا فلال پولیس نے پیڑت ویاپاری کو اسپتال میں داخل کروایا بدائیوں کی اس حیث تھانا پولیس نے سی او اجانی انیرود سنگھ کے نیتریتوں میں دو عوید اسلاح فیکٹرک اور کچھے شراب کا کام کرنے والے آج لوگوں کو گرفتار کیا گرفتار لوگوں کے پاس سے اٹھارہ عوید اسلاح ہے اور بھاری ماترہ میں کچھے شراب برامت کی گئی تو شامی کے کڑا جائم کو تولی لاکھے میں بدماشوں نے ہیوک پر جان لیوہ حملہ کر دیا دھار دھار ہتیاروں سے گلہ کارٹ کر ہیوک کی ہتیا کی کوشش کی گئی ہیوک کو مراوہ سمجھ کر پرار ہو گیا گانپور میں سرکاری ناوکریے کا جھانسہ دے کر تھگی کرنے والے پرجی گرہ کا پولیس نے بھنا پور کیا برہ پولیس میں سپیشل ٹیم کے ساتھ مل کر ایک فرجی آئی پی ایس کو بھی گرفتار کیا شاہ وستی کے ایک اونہ تھانے علاقے میں محلہ کے سندگت پریسلیتیوں میں موت ہو گئی سسرال جنوں کے بنا مائے کے والوں کو سوچنا دیا ہی انتیم سنسکار کر دیا گانپور کے کتوائنگر تھانے علاقے میں جھوٹ پول کر مسلم یوہ سے ہندو لڑکی سے شادی کرنے کے آروف ہے مسلم پتنی سے تلاک ہونے کے بعد کر شادی کی تھی یوہ کی پہلی پتنی نے دونوں کو رنگی آتو پکڑ لیا تھانے میں کافی دیر تک ہنگامہ ہوا کرائی کے مکان میں یہ یوہ کے رہتا تھا لکھینپور کھیرے کے مطولی تھانے علاقے میں پولیس کسٹریڈی سے فرار کیادی کو پولیس نے گرفتار کر لیا بارہ بنکی میں گائے کو بچانے کی کوشش میں حادثہ ہوا سنتولین بگڑنے سے بس پلٹ گئی حادثے میں بارہ لوگ گمبیر اپسے گھائل گئے ہیں چار کے حالت گمبیر ہیں پولیس پر شاہ سن میں پھر بدل کا سلسلہ جاری ہے ہی ہوگی سرکار نے دس اور آئی پی ایس صدیقاروں کے تبادلے کیے ہیں ساتھ جلوں میں تینات کیا گئے نئے ایس پی بریلی جانپور گونڈا مہراج گنش شاہ وستی ایس پی کا تبادلہ مہور کازگنج کے بھی پولیس کپتان بدلے گئے تو منوس کمار سونکر کو بنایا گیا کازگنج کا نئے ایس پی دورنا کے سنکٹ کال میں عام آدمی کی مشکلیں روزانہ بڑھ رکھی ہیں روزمرہ کی چیزوں کے بعد سبجیوں کی قیمتیں بھی ساتھویں آسمان پر ہیں دیش میں ایک بار پھر سے برتی مہنگائی نے عام جنتہ کی کمر ٹوڑ کر رکھ دیئے بازار میں پیاز تماٹر ستہ سے لے کر کیا اسی روپے پرتی کلو کے حساب سے بک رہے ہیں وہیں آلو کے دام پچاس سے ساٹھ ہوتے ہوئے اور بھی اب زیادہ بڑھ گئے ہیں مراد آباد کے کٹگر تھانے علاقے میں اس وقت ہر کم مجھ گیا جب کچھ دبنگوں نے پترکار کے اوپر حملہ کیا یہ حملہ پولس کے موجودگی میں ہوا پترکار کے گھر پر پہنچ کر کے حملہ برونے حملہ بولا پترکار نے دو دن پہلے ہی ایس ایس پی مراد آباد سے مل کر دبنگوں کی شکایت کی تھی اس کے بعد دبنگ پترکار کو دھمکانے کے لئے اس کے گھر پر پہنچ گئے اس کے ساتھ گالی گلوج اور مارپیٹ شروع تھی یوگی سرکار کے خلاب سمازوادی پارٹی کے اوڑسے پردیش بھر میں پردشن کیا گیا سپا چھاتر سبا کے کارکرتاؤں جلہ کلیکٹیٹ آفیس کے بعد زوردار پردشن کیا اور ناربا جی کی سپا نیتا عریف انور ہاشمی کے مشکلیں بڑھ گئی ہیں عریف انور ہاشمی اور ان کے سہیوگیوں پر دھوکادری کا کیس درد کیا گیا سرکاری سمپتی کو اپنے نام کرانے کے معاملے میں مقدمہ درد ہوا ہے ابھی پوروے سپا کی ویدھائک عریف انور ہاشمی جیل میں ہیں رازی آباد میں دلی پولیس بھرتی کے لیے دوڑ لگا کر لوٹ رہے تین یوکوں کی سڑک آدسے میں دردناک موت ہوئی ہے حدثہ مرادنگر تھانا علاقے میں ہوا اسی دوران ایک جگہ پر رک گئے تینوں جنے اور بائکس کو سائیڈ میں لگا کر ایک یوک فون پر بات کرنے لگا بتائے جارہا کہ تیز رفتار گاڑی پیچھے سے آئی اور تینوں کو ٹکر مار کر پرار ہو گئے باگپت میں جنریلی شراب پینے سے ایک اور ویکتی کی موت ہوئی ہے ناراج بریجنوں نے ہنگامہ کیا چار دن پہلے شراب پینے سے چھے لوگوں کی موت ہوئی تھی جانپور کے وضاپور تھانے لاکے میں پیڑ سے پیڑ کی کٹائی کو لے کر منہ کرنے پر پتھراؤ کیا گیا دبنگ قسمے کے گنڈوں نے یہ پتھراؤ کیا اور حملہ کیا کنوز کے اسٹائی جیل سے فرار ہوا کیا دی جیل کی کھڑکی کاٹ کر کے فرار ہو گیا پلس لائن روڈستیت سینٹ جیویر سکول ہے اسٹائی جیل